موسیقی پانک ٹی وی دیکھنے والے سبی معزز ناظرین کو السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو رشیہ جیسے پاورفل ملک سے ازادی حاصل کرنے والے بہت ہی خوبصورت ملک یکرائن کی سیر کروانے والا ہوں میں آپ کو اس کے بارے کے کچھ منفرد حقائق اور معلومات سے بھی اگاہ کروں گا جو شاید پہلے آپ کے علم میں نہ ہوں یکرائن کا مطلب سلاوک یکرائنیا میں بادر والی زمین بنتا ہے اٹھارویں صدی تک اسے ریشین سلطنت کے طور پر جانا جاتا تھا اٹھارہ سو تیس میں نیکولے کوسٹو مارو اس کے دوست سینٹل کائرل اور میتھیو ڈیلس ان کیوی نے پہلی بار یکرائن نام استعمال کیا کیف یکرائن کا دار الخلافہ اور سب سے زیادہ عبادی رکھنے والا شہر ہے جس نے انتیس لاکھ باسٹھ ہزار ایک سو اسی افراد کو اپنے اندر سمو رکھا ہے یہ شہر ماسکو سے بھی پرانا ہے اس شہر کی بنیاد سرمتی قبائل نے پہلی صدی میں بلکان کے علاقہ میں رکھی کیف، خریف اور شیشک نے اس شہر کی داغ بیل ڈالی یکرائن ایک یورپی ملک ہے یہ مشرقی یورپ میں واقعہ ہے روس کے بعد سب سے بڑا ملک ہے یہ نائنٹین نائنٹی ون تک سوویت یونین کا حصہ تھا اسے ٹیس اگسٹ انیس سو اکیانوے کو سوویت یونین کی طرف سے ازادی مل گئی اس ملک کی تہذیب ہزاروں سال پرانی ہے اور یکرائنی بشیندے اسے ابھی تک اپنے ساتھ دل سے لگائے ہوئے ہیں ٹیکسٹائل میں جدیدیت کے باوجود شادی بیعہ کے رسم و رواج میں آج بھی یکرائنی عورتیں کشیدہ کاری اور لیسدار کپڑوں کو پیننا پسند کرتی ہے اگر اس ملک کی سرحدوں کی بات کی جائے تو یکرائن کے شمال میں بیلروس مشرق میں روس جنوب میں بیر عزوف اور کالا سمندر جنوب مغرب میں مالدوہ اور رومانیا جبکہ مغرب میں ہنگری سلاویکیا اور پولینڈ واقع ہیں یکرائنین اس ملک کی سرکاری زبان ہے اس ملک کی آبادی چار کروڑ تینتیس لاکھ تیہتر ہزار آٹھ سو چار افراد ہے اس طرح یہ دنیا کا آبادی کے لیاس سے پینتیسوں بڑا ملک ہے یکرائن کا کل رکبہ چھے کروڑ تین ہزار چھے سو اٹھائیس مربع کلومیٹر ہے اور رکبے کے لیاس سے یہ دنیا میں پنتالیسوں نمبر پر آتا ہے یکرائن کا کالنگ کوڈ پلس تین سو اسی اور ڈومین یو اے ہے یکرائنی پرچم دو متوازی نیلی اور پیلی پٹیوں پر مجتمل ہے اس ملک کا طرز حکومت پارلیمانی جمہوریہ ہے اس ملک کے مجودہ وزیراعظم کا نام دینلز شیمی ہال ہے یکرائن کا قومی پھلچہری قومی جانور گلگل اور قومی پرندہ وائل سٹارک ہے اس ملک کی قومی ڈش پروسچت ہے میرے دوستوں ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے میری ان دوستوں سے معدبانہ التماس ہے کہ جو ابھی تک میرے چینل پاک ٹی وی کا حصہ نہیں بنے تو وہ برائے کرام میرے چینل پاک ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ٹیم کا حصہ بن جائیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بار وقت مل سکے ویڈیو کو دوستوں میں شیئر کرنا اور اس پر کومنٹس کرنا تو ہرگز نہ بھولیں جی میرے دوستوں بڑھتے ہیں یکرائن کے دلچاس پہاکائق کی طرف یکرائن کی کرنسی ہریونہ ہے ایک ہریونہ چھ اشاریہ انسٹھ پاکستانی روپاؤں کے برابر ہے یکرائن میں سیول وار کے دوران اسلحہ کی فراہمی کے لیے گنے جنگلات میں سے کیمو فلائج کو مجد نظر رکھتے ہوئے ٹرین کی پٹڑی بچھائی گئی جس کو لیو ٹینل کا نام دیا گیا یکرائن کے لوگ اپنے کے یہ قسموں کو بھی بھوٹ پریتوں کی اماجگاہ سمجھتے ہیں دنیا کا دوسرا بڑا گہرائی میں واقعہ میٹرو اسٹیشن کیا یکرائن میں واقعہ ہے یکرائن کے کیفے خانے کی تعداد سب سے زیادہ ہے کسی شہر میں کیفے خانے کی سب سے زیادہ تعداد یکرائن کے شہروں میں ہے اس ملو میں کچھ تو ڈابے آج بھی اتنے پرانے ہیں کہ وہ پرانے دور کی اکاسی کرتے نظر آتے ہیں یکرائن پرانے چرچوں مقبروں بڑی اور پرانی طرز کی امارتوں اور فصیلوں کی بدولت جانا پہچانا جاتا ہے یکرائن ایک ذریعی ملک ہے اس کی ملک کا سیونٹی تیری پرسنٹ انحسار ذرات پر ہے اناج دلیہ جات اور سورج مکی پیدا کرنے والا یہ دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے سورج مکی کے وسیع و عریض کھیت جب سورج کے ساتھ پھول کی حرکت میں پھوپھول رہتا ہے تو اس کا یہ نظارہ قابل دید ہوتا ہے گندوں کی پیداوار میں اس کا نمبر دنیا میں چھٹا ہے اگر یکرائن کے موسم کی بات کی جائے تو اس ملک میں چاروں موسم موجود ہیں گرمی زیادہ تر جولائی اور اگاست میں جبکہ خوب سردی جنوری کے مہینے میں پڑتی ہے اور درجہ حرارت صفر ترجہ پہنچتا ہے یورپ، روس اور فرانس کے بعد تیسری بڑی فوج رکھنے والا یکرائن ملک ہیں گلوبر رینکنگ میں اس کا نمبر پچیسوہ ہے اگر اس ملک کے تیل اور گیس کے زخائر کی بات کی جائے تو دنیا میں تیل کے زخائر رکھنے والا یہ ملک اکسٹھ نمبر پر آتا ہے اور تیل کی خپت کے لحاظ سے اس کا نمبر انچاسوہ ہے گیس کے زخائر تھرٹی نائن ٹریلین کیوبک فٹ ہیں گلوبر رینکنگ میں اس کا نمبر تیشوہ ہے اگر اس ملک کے کھیلوں کا ذکر کیا جائے تو قومی کھیل فوٹبال ہے یکرائن پہلی بار نائنٹین نائنٹی فور میں اولیمپک کھیلوں میں شامل ہوا اس ملک نے تھرٹی فائیو گولڈ میڈل تھرٹی سیون سیلور میڈل جبکہ بہتر کانسی کے میڈلز اپنے نام کر رکھے ہیں اس طرح گلوبر رینکنگ میں اس کا نمبر تھرٹی تھری پر آتا ہے اس ملک کا سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے جو کہ تھرٹی تھری پرسینٹ ہے اس عیسائیت میں آرثوڈیکس کیتھولک اور پروٹیسٹ شامل ہیں یہاں پر یہودی زیرو ایشاریہ ایک پرسینٹ جبکہ مسلمان ایک ایشاریہ ایک پرسینٹ آباد ہیں اور کئی ایک ایسے مذاہب بھی ہیں جن کے بارے میں جانا پہچانا نہیں جا سکتا شراب نوشی میں یہ ملک دنیا کے چھٹے نمبر پر آتا ہے یہاں پر عورتوں کی عوصت عمر ستر سال جبکہ مردوں کی ساٹھ سال ہے اور مردوں کی دس سال کمی کی وجوہات میں ایک وجہ شراب نوشی ہے اس ملک میں شادی کرنے کے لیے دلن خریدی جاتی ہے بعض غیر ملکی لوگ یہاں پر شادی کرنا آسان سمجھتے ہیں لیکن ان کی یہ صرف وہم اور خام خیالی ہے یہاں پر شادی کرنا بہت بڑا مسئلہ اور مشکل ہے ہان بتا یکرائنی دو شیزائیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں دنیا بھر میں خوبصورتی کی بدولت پہچانی جاتی ہیں اس ملک میں اسٹر ایکٹ ہر سال اپریل کے مہینے میں منایا جاتا ہے جس کا نظارہ قابل دید ہوتا ہے اگر اس ملک کی لٹریسی ریٹ کی بات کی جائے تو تعلیمی شراب نائنٹین نائن پرسنٹ ہے کئی ایک یونیورسٹیاں اپنے تعلیمی کیریئر کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں میرے دوستو انہی دلچسپ حقائق اور معلومات کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا کسی اور ملک یا شہر کی دلچسپ معلومات کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو فی امان اللہ اللہ حافظ